خوالد صاحب جو آپ نے کہا تھا وہ ہو گیا آپ نے کہا سموتلی ہو جائے گا اٹھالیت گھنٹے میں ہو جائے گا ہو گیا مگرہ دن میں جب کابینہ نے منظوری دی اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ریٹین کیا جنرل آسیم منیر کو کیا اس انٹیسپیشن میں کیا کہ کہیں صدر روک نہ دیں اس سمری کو اور وقت نہ لے لیں اور اگر وقت لیں تو جو ستائیس نمیمبر کو ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہے اس ایک قدم کو ایفیکٹیو کرنے کے لیے کیا یا کس لیے کیا مینی جو ہے یہ جو آڈوائز ہمیں دی گئی تھی وہ یہی تھی کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے بغیر کسی رول اور ریگولیشن کو چینج کیے ہوئے بغیر کسی لیجسلیشن کے جو اگزسٹنگ جو کتاب کے مطابق جو ہے نا چاہیے وہ پریفٹیبلی کرنی چاہیے وہ قانون اور قائدے کے مطابق جو ہے ہولڈ بھی کریں گی تو ہم نے اس کا جو ہے وہ ایک ملکن اللہ کا فضلہ اس کی نوبت بھی آئی اور نوڈیفکیشن ہو گیا ہے آہ ہی 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 اس بین اپوائنٹیڈ اور ان کو اپنا تین سال کا ٹینیور جو ہے انشاءاللہ اللہ انتیس کو شروع ہو جائے گا ساتھ میں یہ بتائے گا کہ ظاہرہ عمران خان صاحب کی پوری سیاست کا یہ مہور رہا ہے کہ آرمی چیف وہ چاہتے تھے اپنی مرضی کا ہو یا پھر کوئی ایک شخصیت نہ ہو اگر وہ نہیں ہو سکا مگر وہ چھبیس تاریخ کو آ رہے ہیں تو اب کیا ہوگا کیونکہ ان کی ساری کی ساری ڈیمانڈ ظاہرہ فوج سے ہی رہی ہے کہ وہ انٹروین کریں اور الیکشن کو یقینی بنائیں آپ اسمبلی میں تقریر کرتے رہے ہیں کہ ایک دفعہ اس معاملے سے نمٹ لیں پھر عمران خان سے بھی نمٹ لیں گے بہتر نہیں ہوگا کہ سیاسی قوتیں ہم مل کر بیٹھیں اور معاملات آگے بڑھائیں اشاز ہے میں جو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ انہی وہی چاہیے میں اسے بالکل اختلاف نہیں کر سکتا اگر اختلاف کروں گا تو ایک اپنی جو ہے اپنے کیریئر کی اپنے تجربے کی نفی کروں گا لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے نا یہ کامبینیشن ہوئی ہے ان کی جو ہے نا مختلف فیکٹرز کی عمران خان صاحب نے کامبینیشن کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا ہے میں اس موقع پہ آج ایک ایورٹ ہوئی ہے ایک کرائیسز جو ہے خیر و خوبی سے معاملات جو ہے تیہ پہ آگے ہیں اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ میں تو یہ میں صرف یہ ایک بات کہوں گا کہ انہوں نے جو سیاسی ان کے مشیر ہیں میرا خیال ہے انہوں نے اس کو ان کو پہلی دفعہ یا میرا خیال ہے اس سے پہلے ہو سکتا ہے بہت شانس ہی ہے لیکن میرا خیال ہے پہلی دفعہ صحیح ایڈوائز کیا ہے جو انہوں نے پچھلے میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو تھوڑا سا ریالسٹکلی یا ریالزم کا جو ہے نا وہ احساس ہو رہا ہے کہ پہلے انہوں نے بھریوز زمہ کیا امریکہ کو امریکہ کو انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کو کوئی قصور نہیں ہے امریکہ جو ہے بے قصور ہے اس کے بعد انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بے قصور قرار دے دیا لیکن اتنا ان کو گلہ ضرور کیا کہ یہ میری بلد کیوں نہیں کی تیسرا ان کے ساتھ ہماری تو مخالفت ہے وہ مخالفت رہے گی مخاصمت رہے گی لیکن اگر ہم کسی منیمم ایجنڈے کے اوپر اگری کر سکتے ہیں مثلا ہم اگر اگری کر جائیں کہ جی معیشت جو ہے اس کے اوپر پرنسپلز تیہ ہو جائیں کہ کوئی بھی حکومت آئے ان کو آلٹرنا کر سکتے ہیں مثلا میں آپ کو کہتا ہوں میں اگر صرف انٹروین کر سکوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو امریکہ کے ساتھ معاملہ میں پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں بہتر تعلقات چاہتا ہوں فوج کو تو انہوں نے بری زمہ قرار دے دیا کہ نہیں کی ہوگی سازش مگر آپ کے ساتھ وہ ظاہر ابھی تک نہیں ہیں سیاسی قوتوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار یہ جو دوسرے منیمو میجنڈے ہیں اس پر تو وہ اسی وقت آئیں گے اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے الیکشن کی تاریخ دے دیں فوری نہ دیں بعد کی دے دیں تو اس پر کم از کم آپ لوگ کو اتفاق کر لیں تاکہ جو سیاسی قوتیں ہیں بیٹھ کے وہی معاملات کو آگے بڑھیں تیکھیں میں ایک بات اس طرح درنوں سے اور دانس دانگلی سے اگر سیاسی تبدیلین سے میرا معاملات تاریخیں دی جائیں گی الیکشن کی تو یہ بھی تو آئین کی ڈیفیٹ ہوگی آئین کی شکست ہو اس طرح تو نہیں ہوگا وہ اس وقت نہیں ہونا وہ درست ہے ورل صاحب مگر ہمیں نظر آیا کہ خان صاحب کے جتنے بھی مطالبات تھے الیکشن کمیشنر کے استیفے سے لے کر اپنی مردی کا آرمی چیف لگانے سے لے کر پھر ادم اعتماد ناکام بنانے سے لے کر پھر اپنے الیکشن کرانے سے لے کر ان سب میں ان کو ناکامی ہوئی ہے تو دھونس دھاندی والی پوزیشن رہی نہیں ہے چاہے ان کا پوسچر بے شک ہو تو میں کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی روم نکلے جس میں ڈائلوگ ہو سکے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت پر الیکشن ہو تو اس پر بھی ڈائلوگ ہو سکے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو صدر کے ساتھ صدر علوی کے ساتھ جو ہے رابطہ ساگڈار ساگڈار انہوں نے وہاں پہ مینلی مینلی جو ہے نا آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ جو ہے ایکانومی کے اوپر جو ہے نا مسائل جو ہے ایک نومک ہماری جو اس وقت مشکلات ہیں ان کے اوپر جو ہے گفتوب ہوئی اور ساتھ یہ بھی گفتوب ہوئی کہ ان کے اوپر کم از کم ہمیں کنسنسس کر لینے چاہیئے تاکہ ایک نومک ایجنڈا جو ہے کم از کم ساری پارٹیوں کا ہی ایک ہو جس طرح شہواز شریف نے جو ہے ایس لیڈر اوپوزیشن سجیسٹ بھی کیا تھا اور وہ سجیسٹن جو ہے اس کو لفٹ نہیں کرائی گئی تھی بلکہ اس کو ردی سمجھ گئے جو ہے فرق کر دیا گیا تھا آج جو ہے وہ الیکشن کی نئی ڈیٹ چاہتے ہیں ہمارے کوئی انفارمل رابطے ان کے ساتھ ہوئے ہیں ہمارے کچھ کلیگز کی کلیگز کے میں میں ایمل این کی بات کر رہا ہوں انفارمل رابطے ہوئے ہیں جو ملاقات اسیمبلی میں ہوتی ہے وہ لوگ آتے ہیں کچھ لوگ سینٹ میں ہیں کچھ لوگ جو ایمنے ہیں مصطفی ہوئے ہوئے وہ بھی آتے ہیں تو ان سے ان کے رابطے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ ہی کہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی الیکشن جو ہے وہ کوئی ایڈونٹ وانٹ ٹو یوز ورڈ لیکن کمپیل ہو رہا ہوں کہ کوئی اس طرح کا راستہ مل جائے ہم تاکہ ہم یہ جو سڑکوں پر جیٹی روڈ پر چڑے ہوئے ہیں یا دھنے پر آ رہے ہیں پڑی آ رہے ہیں منڈی باؤ دن جا رہے ہیں دجرہوں نے جا رہے ہیں سیال پورٹ جا رہے ہیں یہ سارا معاملہ جو ہے ہم کس طرح لپیٹ سٹھے ہیں ہمیں دی ورڈ پھر میں دی ورڈ جو ہے وہ مجھے دوبارہ میرے زبان پر آ رہا ہے کہ فیس سیونگ ایک مل جائے اس پر ہمارے بات بھی ہوئی ہے لیکن دیکھیں پھر وہ جو ہے بات یہی آتی ہے کہ یہ اس طرح کے ترمائل جو ہے کریٹ کر کے ملک میں ایک ہجان جو ہے برپا کر کے اور اس کے بعد جو ہے تاریخ لی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے یہ روایت اچھی نہیں ہوگی ابھی بھی نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ٹائم پورا ہو اور وہ خود بھی آنے کو پھر تیار ہیں اب تو آرمی چیف کی تیناتی بھی ہو گئی مریم نواز صاحبہ کی اس سے پہلے بریت ہو گئی وہ واپس آنے کے لئے تیار ہیں کوئی اگلے مہینے کوئی امکان ہے ان کا یہ فیصلے جو ہے میاں نواز شریف صاحب اکیلے جو ہے بری کر سکتے ہیں ہماری ایک پولیشن گورنمنٹ ہے اور پرابلی پرابلی جو ہے میں میری خواہش بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں اگلے الیکشن بھی ایک پولیشن کے حساب سے لڑنا چاہیے کوئی ایسا فارمولا دعا کرنا چاہیے ہمارے لئے ایک پولیٹکلی سود من ثابت ہوگا منافع بکش ہوگا ہمارے لئے پولیٹکلی جو ہے کہ اگر ہم پولیشن کے دور پر اگلے الیکشن لڑیں گے اور لیکن تب تک ہمیں تھوڑا ضرور ٹائم چاہیے ہوگا کہ ہم تھوڑا سی ریکاوری کر سکیں جو ہمارا پولیٹکل کیپٹل لوز ہوا ہے اب آپ نے جس طرح بھی گنا ہے چار پانچ چیزیں گنی ہیں جن کے اوپر عمران خان صاحب کو کامجابی نہیں ہوئی یا ان کو ناکامی ہوئی ہے یا جو انہوں نے ایک بار جو ہے ریز کی تھی وہ بار جو ہے دوبارہ ایک نارمل لیول پہ آگئی ہے تو وہ اس چیز کو جو ہے اگر ہمیں اب اپرچونٹی ملی ہے تو وہ might as well avail that opportunity to recover some of the lost capital